اسلام علیکم آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کا پروسس اور اس کے پرابلمز کڈنی ٹرانسپلانٹ کسے کہتے ہیں سرجریکل پروسیجر یعنی اس میں آپریشن کیا جاتا ہے ایک پرسن کے اندر ایک صحت من گردہ ڈالا جاتا ہے ایسے پرسن کے اندر جس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیں یعنی کرانک ڈیزیز اس پرسن کو لاحق ہو مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیشنٹ کے گردے ہیں جو کام کرنا چھوڑ گئے ہیں یہ ایک ہیلڈی کڈنی ہے ٹرانسپلانٹڈ کڈنی یاد رکھیں اس کڈنی کو ضروری نہیں ہے کہ ان گردوں میں سے کسی گردے کو اتار کے اس کی جگہ لگایا جائے کیونکہ یہ گردے سو فیصد کام کرنا نہیں چھوڑتے کوئی دس فیصد کام کر رہا ہوگا کوئی ٹونٹی پرسنٹ کوئی ففٹی پرسنٹ یعنی کچھ نہ کچھ یہ کام کرتے رہتے ہیں تو ہم وہ جو ڈانر کا کڈنی ہے جو ہیلڈی کڈنی ہے اس کو یہاں پہ نیچے کسی بھی جگہ لگا کیونکہ اس کو بلڈ سپلائی دینی ہوتی ہے آرٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور وین کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو یوریٹر ہے اس کو یورینری بلیڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک ٹرانس پلانٹڈ کیڈنی ہے جس کو ہم نے پلیس کر دیا اب اس کے پرنسپلز کیا ہیں پرنسپلز آف کیڈنی ٹرانسپلانٹ کیڈنی گرافٹ اس ٹیکن فروم دا ڈیسیزڈ ڈانر یہ کیڈنی گرافٹ یعنی یہ جو کیڈنی کا آرگن ہے ہم کہاں سے لیں گے ڈیسیزڈ ڈانر ایسا ڈانر جو مر چکا ہو یعنی کسی ڈیڈ پرسن سے بھی لیا جا سکتا ہے اور فروم ریلیٹڈ اور انریلیٹڈ پرسن یعنی آپ کسی ریلیٹیب سے یا کسی انریلیٹڈ پرسن سے بھی لے سکتے ہیں اس میں کیا چیز دیکھنا پڑتی ہے ایک تو ای بیو بلڈ گروپ کمپیٹیبلٹی بیٹوین ڈانر ای ریسیپینٹ ایس ایسنشیل یعنی ان کا ای بیو جو بلڈ گروپ ہے وہ کمپیٹیبل ہو دوسرا یعنی دانر کا جو کڈنی ہے دینے والا کا جو کڈنی ہے کس بیس پہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے ہیومن لیوکو سائٹ انٹیجن میچنگ اب یہ ہیومن لیوکو سائٹ انٹیجن یہ ایسی انٹیجن ہے جو دیکھتی ہے کہ ہمارے جسم میں آنے والا آرگن آنے والا سیل وہ ہمارے جسم سے بلونگ کرتا ہے کہ نہیں اگر وہ بلونگ نہ کرے تو یہ ہیومن لیوکو سائٹ انٹیجن اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں لہذا یہ تقریباً چھے قسم کی ہوتی ہیں ہر پرسن کے اندر تو کم از کم تین قسم کی جونسی ہیں وہ میچ ہونی چاہیے یعنی دیکھا جاتا ہے کہ میکسیمم ایچ ایل اے میچ کرتی ہوں ہیومن لیوکو سائٹ انٹیجنز میچ کرتی ہوں تو کم از کم تین جونسی ہیں وہ میچ کرتی ہونی چاہیے اس کی بردہ سے کیا ہوگا ایک پرسن کین لیو نورملی جسٹ ون کائنٹ یعنی اگر یہ میچ کر جائیں گی تو گرافٹ سروائیول اپریشن کامیاب ہو جائے گا اور ایک پرسن عام طور پر ایک کیڈنی کے ساتھ بھی یعنی جو ڈانر ہے وہ ایک کیڈنی کے ساتھ بھی گزارا کر سکتا ہے اب اس کے ساتھ پرابلمز کیا کے آ سکتے ہیں پرابلمز اسوسییٹڈ ویڈا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ٹو مین پرابلمز دو بڑی پرابلمز ایک ہے ریجیکشن ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے اب جس طرح دیکھیں کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے کوئی برونی پیتھوجن وغیرہ کوئی وائرس بکٹیریا داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی مارنے کی اس کے خلاف بھی انٹیجن بناتا ہے ہمارا ایمیون سسٹم اسی طرح جب کوئی برونی آرگن آتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کی ریجیکشن سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایمیون نو سپریسنٹ ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ایمیون سسٹم کو سپریس کریں اس کی ایکٹیوٹی کو کم کریں وہ میڈیسن کونسی ہے سائیکلو سپورن اب وہ میڈیسن جب لینی پڑتی ہے تو اس میڈیسن کا ٹاکسک افیکٹ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب کسی بھی چیز کو اب زیادہ مقدار میں لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا تو ایک تو ٹیشو ریجیکشن یعنی آرگن ریجیکشن کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا ٹاکسک افیکٹس آف سائیکلو سپورن سائیکلو سپورن جو کہ ہم ٹیشو ریجیکشن سے بچانے کے لیے لیے لیتے ہیں اس کا ٹاکسن افیکٹ کا خطرہ ہوتا ہے اب ان دونوں پروبلم سے کیسے نپٹا جاتا ہے بوت پروبلمز آر ٹریٹیڈ بائی ایڈنگ ایکسٹر ڈوز آف سٹیرائیڈز تو سٹیرائیڈز کی ہم ایکسٹر ڈوز دیتے ہیں پیشنٹ کو پیشنٹ ریکوائیڈ ٹو ٹیک میڈیسن سچ ایز سائیکلو سپورن سائیکلو سپورن وغیرہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اب کیوں سائیکلو سپورن لینے پڑتی ہے تو سپریس ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کو سپریس کیا جائے تو پریونٹ ریجیکشن آف دا ٹرانسپلانٹڈ کیڈنی کیونکہ میں نے بتایا کہ ایمیون سسٹم آنے والے جو آرگن ہے اس کو ریجیکٹ کرے گا ایف ایٹ اینی پوائنٹ کسی بھی وقت ای ریسیپینٹ سٹاپ ٹیکنگ میڈیکیشن اگر پیشنٹ میڈیسن استعمال کرنا چھوڑ دے ریجیکشن کہنا کر یعنی ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے تو اس آرگن کو ریجیکٹ کر سکتا ہے ایون ٹین اور ففٹین ایئرز آفٹر ٹرانسپلانٹ یعنی دس سے پندرہ سال بعد بھی اگر میڈیکیشن چھوڑ دیں تو ہمارا ایمیون سسٹم اس گردے کو اس آرگن کو ریجیکٹ کر سکتا ہے